اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امید کرتے ہیں کہ سب لوگ کک ٹاک ہوں گے آج جو میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں میں جا رہی ہوں ایک پاکستانی لڑکا اور ایک انڈین لڑکی کے شادی اٹینٹ کرنے کے لئے جس کے لئے میں بہت ایکسائٹوڈ بھی تھی سب سے پہلے جیسے ہم لوگ ریڈی ہوئے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا کہ ہم لوگ میں تھوڑی سی ریل جو ہے وہ بنا لوں اور اس کے لئے میں نے اپنی بہن کی سب سے پہلے ریکویسٹ کی کہ کائلی مجھے تھوڑا سا جو میری ریل نبو بنا دو یہ خیر اس طرح سے تو نہیں بنی جیسے میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ میرے نکاح کا جوڑا تھا جو میں نے پہنا تھا اور یاسم جوفا کا تھا اور پہنے کا دوبارہ سے موقع ملا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو جیسے ہم لوگ نکلے پہنچے اور سب سے پہلے وہی جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح خوشی سے جو ہے وہ برات لے کے آ رہے ہیں تو جس طرح سے لڑکے والے خوشی سے جا رہے تھے اسی طرح سے دوسری طرف جو لڑکی والے تھے وہ بھی معاشرہ سے بہت خوشی سے ان لوگوں نے ہستے ہوئے چہروں کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ جو ہے نا ان کا ویلکم کیا یعنی کہ ہمارا جو براتیہ تھے اور یہاں پہ بحث ہو رہی تھی کہ انٹری کے لیے کچھ ایک پیسے جو ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے جو کہ انڈین رسم کے مطابق جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں لڑکے سے اور یہاں کی جو بحث تھی وہ بہت مزے کی تھی بہت خوشی سے وہ لوگ مانگ رہے تھے اور بہت خوشی سے جو لڑکے والے ہیں وہ بھی ان کو دینا چاہ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد ہی ان دونوں لوگوں میں جو ہے وہ یہ دیپ آیا کہ ٹھیک ہے شاید جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی تو اس کے بعد آگے جیسے ہم لوگ ہال میں گئے اور بیٹھے اور ہم لوگوں نے کچھ تھوڑا بھوٹ جو ہے وہ انڈینز نے سرکیا تھا وہ کھایا اور اس کے بعد جی برائیڈل کی جو انٹری ہے وہ ہوئی تھی اور برائیڈل کی انٹری ماشلہ سے بہت اچھی تھی ان لوگوں نے میوزک لگایا ہوا تھا ڈول جو ہے وہ بچ رہے تھے یہاں پہ اور دھولن جو ہے وہ ماشلہ سے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایسی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شہزادی جو ہے یا کوئی پری جو ہے وہ آسمان سے اتری ہے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب جو ہے وہ نیک کرے اور ہمیشہ ہی لوگ خوش بھی رہیں یہ والا سین بھی بہت خوبصورت تھا جیسے برائیڈلائی اچھا گانے یہاں پہ ان لوگوں نے اتنے اچھے لگائے ہوئے تھے کہ ہر موقع کی مناسبت سے ان لوگوں نے گانے لگائے تھے لیکن کاپی رائیڈ کی ایشو کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر رہی جو ان کی رسومات وغیرہ تھی وہ ان لوگوں نے کی اور اس کے بعد انڈینز جو ہیں وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں یہ لوگوں کے کلچر کا حصہ ہے کہ یہ لوگ ڈانس کرتے ہیں تو لڑکی کی سٹیج پہ بیٹھنے کے بعد تصویریں وغیرہ بننے کے بعد جو ہیں اور ان کی فیملیز کے ڈھولڈ مکہ کرنے کے بعد جو لڑکا ہے اور لڑکی ہے انہوں نے بھی شادی کی تھی انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈانس کیا تھا جو کہ ان کی پرفومنس بھی بہت اچھی تھی اور میں نے انڈین کلچر میں اتنی ساری نئی نئی چیزیں دیکھی جن کا کہ مجھے پتہ نہیں تھا جیسے کہ وہ ایک تاک ہنسے میں یعنی کہ وہ پلس میں چیزیں نہیں دیتے وہ تاک میں جیسے دیتے ہیں جیسے ففٹی ون یورو ان لوگوں میں ایک سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلامی دیتے ہیں لڑکی کو یا پھر جیسے ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے وغیرہ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں لڑکی والے کو بھرات پہ یا پھر ولیمے پہ تو ان لوگوں میں یہ رسم ہے خیر اس کا تو مجھے پہلے بھی آئیڈیا تھا کیونکہ جو فیملی میرے ولیمے پہ انڈینز آئیں تھیں انہوں نے مجھے اس طرح سے پیسے دیئے تھے اور ڈیفرنٹ کلچر اور ڈیفرنٹ چیزیں آپ سیکھتے ہو تو انٹرسٹنگ چیزیں تھی بہت اچھی تھی یہاں پہ جو ہماری برائیڈل ہے اس کو تو ڈانس کرنا آتا تھا لیکن ہمارے دھولے بھائی کو کوئی اتنا ڈانس نہیں کرنا آتا تھا لیکن انہوں نے جو بھی کوشش کی بہت اچھا تھا بہت اچھے سے کیا اچھا یہاں پہ جو فوٹوگرافر وغیرہ یا ویڈیو گرافر تھے میوزک والے تھے سب اتنے اچھے تھے ایون کے یہ ہال یہ کھانا اور انوائرمنٹ وہ اچھا تھا ہی تھا لیکن ساتھ میں ساری جو چیزیں تھی وہ بہت پرفیکٹ تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا وہاں پہ ایک انکل تھے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید لڑکی کے فادر تھے مجھے پتہ نہیں ہے وہ سارا ٹائم آ کے پوچھ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہے آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں اور یہ دھولن کی ماما ہے جو کہ اپنی بیٹی کی شادی پہ بہت خوش نظر آ رہی تھی ماشاءاللہ اور ساری فیملی جو تھی لڑکی والوں کی طرف سے وہ بہت خوش اخلاق تھے اور مجھے بالکل نہیں لگا کہ میں ایک انڈین فیملی کی شادی پہ گئی ہوں اگر یہ شادی پاکستان میں ہوتی تو شاید ہزارہ دل بھی ایسی باتیں ہوتی ڈر ہوتا وہم ہوتا کہ ہم لوگ ایک پاکستانی انڈین شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے تو پاکستان میں بہت رولہ ہی پڑ جانا تھا کہ یہ انڈین شادی کیوں اٹینڈ کرنے کیلئے جا رہے ہیں تو یہاں پہ تو ہم لوگ یورپ ممالک میں تو ہمیشہ ایسے کیونکہ سب کنٹری کے لوگ رہتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے ہمیشہ سیری لنکا کے انڈینز جیسے اور ممالک کے لوگ ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ہیں آپس میں ہیں تو ایسے اچھا لگتا ہے لوگوں سے یہ باتیں سن کے کہ ایک طرف پاکستان اور انڈیا کے حالات جو کہ بہت ہی برے اور ایک طرف ہم لوگ یہاں پہ ان ممالک میں ہیں جہاں کہ ہم لوگ آرام سے ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں ایک دوسرے کو مل کے آئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ مارکٹس ہیں ایسی جو کہ ہم لوگ یہی کہہ کے جاتی ہیں کہ وہ ہماری ایشین دکان ہے یا وہاں سے ہمیں اپنی چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں دوسرے ملکوں میں آکے تو یہ سارا ٹائم لڑکی کے ڈانس پرفرمنس کرنے کے بعد جو ہے وہ لڑکی والے ماشیلہ اتنے انرجیٹک تھے کہ سارا ٹائم وہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار بھنگڑے سے ڈھول اور ڈانس سے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے تو میں تو خیال انجوائی کر رہی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے میں سائٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی مجھے کرنا نہیں آتا تو میں صرف دیکھ رہی تھی تو کچھ ایک لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ کیوں ان چیزوں کا حصہ نہیں بن رہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا چکے ایسا کلچر نہیں ہے خیر اب تو پاکستانی فیملیز میں بھی بہت زیادہ ایسی چیزیں ہونے شروع ہو گئی ہیں کہ وہ لوگ بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں لائک اپنی شادی جو ہے وہ اسی طرح سے انجوائی کرتے ہیں اکثر یہ چیزیں جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھی جاتی ہیں لیکن فیلحال میرے لئے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہ نہیں تھی تو ہمارے پاکستانیوں میں جیسے وہ بھی ہوتا ہے کہ جب دھولا جو ہے اسٹیج پہ پیٹھتا ہے تو اس کو جوتہ چھپائی کی رسم اس کی دودھ پلائی کی رسم اور بہت زیادہ ایسی جو چیزیں وہ ہوتی ہیں تو یہ لڑکے والے تھے جو ڈانس کر رہے ہیں جن کو کہ بلکل نہیں اتنا اچھا کرنا آتا تھا تو بس ایک دوسرے کو ایسے کھینچی رہے تھے کہ کوئی آج ہے ہمارے ساتھ تاکہ ہمیں بھی ہم بھی تھوڑا سا دکھائیں کہ ہمیں بھی آتے ہیں تو جہاں پہ تھوڑا آجاتا ہے اپنی عزت کا معاملہ کہ ہم نے بھی دکھانا ہے تو وہاں پہ سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سارے کوشش کر رہے تھے اپنی اپنی طرح سے جتنی جتنی سارے کر سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ بہت کم تھا کہ دھولے والوں کو جو ہے نا وہ ڈانس کرنا آتا ہے تو بہت مزہ آیا ان لوگوں کی رکستی سے تھوڑا ٹائم پہلے جو ہے وہ میں آگئی تھی اور بعد میں میں نے ان کی رکستی کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں کیونکہ بہت لیٹ نائٹ ہو گئے تھا ہمارے لئے تو وہ سین جو ہے نا وہ بہت ایموشنل چا تھا کہ ظاہری سی بات ہے ہر کسی کو اپنی جو رکستی ہے وہ یاد آتی ہے اور اپنا جو ان کا وقت گزر رہا ہوتا ہے جیسے کہ جو شادی کے بعد کی لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہم یقین ان ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے اپنی نئی ذمہ داریاں اور اپنے نئے رشتوں میں ہم لوگ بن جائیں گے تو ابھی بھی مجھے ریکارڈ کرتے ہوئے بھی جیسے میں وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سین جیسے یاد آتا ہے اچھا جب میں اتنی میری ایج نہیں تھی یا مجھے سمجھ نہیں تھی تو میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ رکستی پہ لڑکی کی رکستی پہ کیوں ماں باپ روتے ہیں یا بہن بھائی جو ہے وہ کیوں روتے ہیں تو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جب میں نے سیکھی جب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے پیرنٹس سے اتنی دور ہوں اپنے بہن بھائیوں سے اتنا دور ہوں یا بہت میرے قریبی رشتے جو میرے سے تھوڑے دور ہیں اور یہ چیزیں جو ہے نا اب مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ رکست ہو کہ ایک دوسرے گھر ایک دوسری فیملی ایک بلکل ڈیفرنٹ محول میں جو ہے نا اس کو جانا ہوتا ہے اور وہ اٹھارہ انیس سال وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے پاس رہتی ہے ایک ان کے اپنے گھر کا محول ہوتا ہے اور اس کو بعد اس کو ایک نئے محول میں جو ہے نا وہ جانا ہوتا ہے ایک بلکل ڈیفرنٹ محول میں جہاں پہ اس کو اپنے نئی رشتے جو ہے نا وہ بہت مضبوطی اور احساس اور احتیاط کے ساتھ بنانے پڑتے ہیں تو خیر یہ تو کچھ ایک چیزیں تھی جب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی شادی کا ایکسپیننس میرا بہت اچھا رہا مجھے بہت مزا آیا جانکے اور میں نے بہت زیادہ انجوائی کیا جو بھی ہمارے ساتھ لوگ وہاں پہ نئے لوگ ملے نئی چیزیں تھی ساری اور ان لوگوں کا ڈانس پرفورمانس کے یا جو بھی سارا کچھ تھا بہت اچھا تھا بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے اس کے بعد دیروں دعائیں سب لوگوں کے لیے جو اتنی خوشی سے شامل بھی ہوئے اور انکلیوٹیڈ می اور ہم لوگ بھی جتنے لوگ تھے اسی طرح سب کو اللہ اللہ خوش رکھے اور ان کے شادی جو ہے اللہ تعالیٰ بابرکت کرے تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ برائیڈل جو ہے وہ کیسی لگ رہی تھی اور آپ لوگوں کو ان کی پرفورمس جو دھولا اور دھولن کے وہ کیسی لگی ہے تو میوزک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کری اگر میوزک شیئر کرتی تو یہ ایک دن آپ لوگوں کو اور زیادہ اچھی لگتی یہ ویڈیو تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو تک آپ کو یہ ویڈیو اسی طرح اچھی لگی ہوگی جس طرح میں نے اچھے طریقے سے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں آپ یہ پوری ویڈیو جو ہے وہ انجوائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ نے کبھی کوئی انڈین شادی جو ہے آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہے اور آپ لوگوں کا ایکسپریئنس جو ہے وہ کیسا رہائے آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے وہاں پہ جا کے اچھا لگا ہے یا کیا ایکسپریئنس تھا آپ لوگوں کا تو آپ انجوائے کریں یہ بھنگڑا اور شادی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ